اسلام علیکم ٹوال تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہیدر آبادی فیمس چوبے کی پوریاں اس پوری کو ایز ای سناکس بھی کھا سکتے ہیں اس کو کھیر کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور خالی پوری بھی کھا سکتے ہیں اس کو شبے میرا سپیشل عید کے وقت بنایا جاتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں پوری بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم پوری کی فیلنگ چوبہ بنا کر تیار کر لیں گے جس کے لیے میں نے تین کھوپروں کو گھس کر چوبہ تیار کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کھسے ہوئے کھوپرے کو ایک بول میں نکال لیں گے دیکھئے یہ اس طرح سے ہونا چاہیے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کھوپرے میں تھوڑے ڈرائی فروٹس ایٹ کریں گے یہ بادام ہے جس کو بھیگو کر چھل لیا تھا اور باریک باریک ایسا کٹ کر لیا تھا اس کو ملا دیں یہ 12 سے 15 بادام ہے اب ہم اس میں چیرونجی ایٹ کریں گے یہ ہاف کپ چیرونجی ہے جس کو بوائل کر کے اس کا چھلکا اتار دیا تھا میں نے چھلکا نکالنے کے بعد اس کو تھوڑی در کے لیے ہوا میں سکا لیں پھر ایٹ کریں اس میں اب ہم اس میں کاجو اور کشمش ایٹ کریں گے یہ 12 سے 15 کاجو ہے اور پاؤ کپ کشمش ہے اب ہم اس میں آلی چمچ کے خریب الائچی کا پوڈر ایٹ کریں گے اس سے اچھے خوشبات یہ ہے اس میں اب ہم اس میں چینی ایٹ کریں گے یہ ایک کپ چینی ہے جتنا ہم نے کھوپرا لیا تھا اس کی آدھی کونٹیٹی میں چینی لے لیں دو کپ گھسے ہوئے کھوپرے کے لیے ایک کپ چینی باراور ہے اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھے طرح سے ملا لیں گے چوبے میں ڈرائی فروٹس اور چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں دیکھیں اب ہمارا چوبہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے ایک سائٹ میں رکھ دیں گے اب ہم کیا کریں گے پوری بنانے کے لیے آٹا گوند کر تیار کر لیں گے جس کے لیے میں نے چار گلاس مائدہ لیا ہے اب ہم مائدے کے حساب سے اس میں نمک اٹ کریں گے مائنے ون ٹیسپون نمک اٹ کیا ہے اب ہم اس میں گھیر دالیں گے چار گلاس مائدے کے لیے مائنے چار بڑے چمچ گھیر دالا ہے اس میں یہ گھر کا بنا ہوا دیسی گھی ہے اب ہم اس گھیر کو آٹے میں اچھی طرح سے ملا لیں گے پہلے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے گوندیں اس کو سارا گھی مائدے میں اچھی طرح سے مل جانا چاہیے اچھی طرح سے مائدے میں ملنے کے بار اب ہم بیچ میں سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے مائدے کو اچھی طرح سے گوندیں گے سارا پانی ایک ساتھ مد ڈالیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے مائدے کو گوندیں تھوڑا تھوڑا گونتے ہوئے میں دیکھو تھوڑا تھوڑا سپریٹ کرتے جائیں تاکہ گوننے میں آسانی ہو دیکھئے اس طرح سے یہ ریسپی ممی سپیشل ریسپی ہے کیونکہ ہر گھر میں جب بھی کوئی دعوت ہو شادی کے بعد یا پھر عید کے وقت پوریاں بنا کر تیار کی جاتی ہیں یہ بڑے لوگوں سے آتے ہوئی ریسپی ہے دیکھئے گونتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں دیکھئے چار گلاس میدہ گوننے کے لیے مجھے دیڑ گلاس پانی لگا ہے اب ہم سارے میدے کو ایک جگہ کر کر ہاتھ کی مدد سے گونیں گے دیکھئے ہمارا آٹا گون چکا ہے اب ہم اسے ایک دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دس منٹ بعد ہم کیا کریں گے کہ ایک پانچ منٹ کے لیے پھر سے گون دیں گے اس کو دیکھئے اچھی طرح سے گوننے کے بعد اب ہم اسے تین سے چار گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں گے ہمارے آٹے کو رکھے ہوئے چار گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم پوریاں بنا کر تیار کریں گے جس کے لیے ہم آٹے میں سے ایک چھوٹا سا پوشن لے لیں گے اپنے ہاتھ میں دیکھئے اس کا ایک بیڑا بنا لیں گے اور اس کو تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر کے بے لیں گے بے لن کی مدد سے رول کرتے ہوئے اسے گردے پہ پھیلا لیں اچھی طرح سے پھیلا لیں اب ہم کیا کریں گے کہ اس پر ایک چمچ تیل دل کر پھیلا لیں گے دیکھئے اس طرح سے جس طرح ہم پراتھے پر لگاتے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ ایک طرف سے ہاتھ کی مدد سے گول گول مورتے ہوئے اس کو ایک رول کی طرح تیار کر لیں دیکھئے اس طرح سے اب ہم کیا کریں گے کہ اس رول کو ایک چوری کی مدد سے چھوٹے چھوٹے سے پیسے میں کٹ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کر تیار کر لیں گے دیکھئے بلکل اس طرح سے سارے پیڑے بنا کر تیار کر لیں اب ہم کیا کریں گے کہ چلے پر کڑائی چڑھا لیں گے پوریوں کو ڈی فرائی کرنے کے لیے جب تک ہمارا آئل گرم ہو رہا ہے ہم پوری بنا کر تیار کرتے ہیں جس کے لیے ایک پیڑا لے لیں اور اس کو گردے پر بیلن کی مدد سے فیلاتے ہوئے گول گول بیل لیں ایک چھوٹے سے سرکل کی طرح دیکھئے بلکل اس طرح سے اب ہم کیا کریں گے کہ جو ہم نے چوبہ بنا کر تیار کیا تھا اس کے بیچ و بیچ سنٹر میں ڈال دیں گے ایک سے دیڑ سے مچ چوبہ ڈالیں اس میں اب ہم کیا کریں گے کہ ایک انگلی پر پانی لگاتے ہوئے ایک سائٹ سے اس کو تھوڑا سا گیلہ کر دیں گے تاکہ دوسرا سائٹ اس پر اچھی طرح سے پریس ہو جائے دیکھئے اس طرح سے فول کرنا ہے اس کو اور بیلن کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے پریس کر دیں اب ہم کیا کریں گے کہ ایک نائف یا پھر پھرکی کی مدد سے اس کو پروپر شیپ دے دیں گے دیکھئے اس طرح سے جو ایکسٹر سائٹ سے اس کو نکال دیں اب آپ اس کو کوئی بھی ڈیزین دے سکتے ہیں پوری کے اس سائٹ پر آپ اپنا منچہ ہر ڈیزین بنا کر تیار کر سکتے ہیں دیکھئے میں نے سیکنڈ پوری بنا کر تیار کر لی ہے جس کو میں نے اس طرح سے ڈیزین دیا ہے ایک نائف کی مدد سے اس کو کٹ کر لیا ہے میں نے اور ایک ایک سائٹ کو اوپر کی سیٹ میں موڑ دیا ہے پریس کرتے ہوئے دیکھئے اس طرح سے یہ ہماری سیکنڈ پوری تیار ہو چکی ہے دیکھئے یہ اور ایک پوری بنا کر تیار کی ہے میں نے جس کو میں نے کچھ اس طرح سے ڈیزین دیا ہے دو انگلیوں کی مدد سے اس طرح سے پریس کرتے جائیں تاکہ ہماری پوری لوک ہو جائے اندر کا فیلنگ باہر نہیں نکلنا چاہیے جس سے ہمارا آئل خراب ہو جائے گا ڈیپ فرائی کرتے وقت اب ہماری پوری بن کر تیار ہو چکی ہے چلیئے اس کو فرائی کرتے ہیں ہم کیا کریں گے کہ پوریوں کو ہائی ٹو میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے ونہ یہ نرم ہو جائیں گی اور صحیح نہیں ترے جائیں گے دیکھئے اس طرح سے پلٹھاتے ہوئے دونوں سائٹس کو لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں آئل میں صرف ایک سے دیڑھ منٹ میں ہماری پوری تلکر تیار ہو جاتی ہے یہ بہت کم ٹائم میں فرائی ہوتی ہے دیکھئے اس پر لائٹ گولڈن براؤن کلر آ جکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے دیکھئے دیکھنے میں کتنی اچھی دکھ رہی ہے یہ ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی بن کر تیار ہوتی ہے اسی طرح سے ایک ایک کرتے ہوئے سارے پوریوں کو تل کر تیار کر لیں اس آسان تاریخے سے پوری گھر پر بنا کر تیار کریں بڑھو اور بچوں کو خوش کریں یہ عید کے وقت اور دعوت کے وقت بنا کر تیار کر سکتے ہیں یہ میٹھی میٹھی پوریاں بچوں کو بہت پسند آتی ہے پہلے سارے پوریوں کو بنا کر تیار کر لیں اس کے بعد اس کو ڈی فرائی کریں یہ ٹیسٹ میں بہت یمی اور بہت مزیدار بن کر تیار ہوتی ہیں پہلے کی زمانے میں جب زیادہ باہر سناکس ایویلیبل نہیں ہوتے تھے باہر زیادہ نہیں کھایا جاتا تھا تب ہمارے ممی لوگ گھر پر یہ سناکس بنا کر ہمیں کھلاتے تھے آپ ان پوریوں کو پندرہ سے بیچ دن کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اس کو سادھے سناکس کے طور پر بھی دے سکتے ہیں اور کھیر کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو میرے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ افیس اور ٹینکس پر ووچنگ